ساتھیو آج میں آپ کو ریلوے انجن کے متعلق کچھ بتاؤں گا کہ ریلوے انجن کس طرح ایجاد ہوا اور کب ہوا ہے تو یہ ایک دلچسپ ویڈیو ہے اور ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے دو کامت اور تیذرفتار ریلوے انجن کی حقیقت آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہ تھی ہمیں ان سائنسدانوں کی حمد سبر اور استقلال کی داد دینی چاہیے جنہوں نے انتہاک کوششوں سے بھاپ کو انسان کا غلام بنا دیا اور لوہے کی پٹری پر لوہے کے بڑے بڑے انجن دوڑا دیئے انگلینڈ یعنی انگلیستان میں سولو سو پچاس ملوے کی پٹری پر پیدار گارڈیاں چلنے لگی انہیں گوڑے کھینچتے تھے اور ان میں کانوں سے کوئلہ دھویا جاتا تھا جب سائنسدانوں نے بھاپ کی طاقت کا رات معلوم کر لیا تو انہوں نے گے سے چلنے والا انجن بنانے کی ٹھانی جو گوڑے کی جگہ لے سکے اس قسم کے انجن کی ایجاد میں بہت سے سائنسدانوں کا ہاتھ ہے انہیں میں سے ایک انگریز ٹریون تھک ٹریوی تھک تھا جس نے اٹارہ سو چار میں بھاپ کا انجن بنانے کی کوشش کی مگر جات اسٹیفنسن ان سے بازی لے گیا وہ بھی انگریز ہی تھا اسے بچپن ہی سے انجنوں میں بہت لگاؤتا اور وہ ان کے کل پرزوں کو دیکھتا بالتا رہتا تھا آخر وہ کئی سال کی محنت کے بعد اٹارہ سو پندرہ ایسوی میں ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بھاپ سے چلتا تھا اور پٹری پر دوڑتا تھا اس انجن کا نام راکٹ تھا اٹارہ سو پچیس ایسوی میں انگلیستان میں پہلے ریلوے لائن بچائی گئی تو اس پر اسٹیفنسن ہی کا انجن راکٹ چلایا گیا اس انجن نے اٹارہ سو انتیس میں چپتیس میل فی گھنٹے کی ریفتار سے دوڑ کر پانسو پاؤنڈ کا انام بھی حاصل کیا رفتہ رفتہ ایسے انجن بنائے گے جو بہت طاقتور بھی تھے اور چلنے میں اچھکولے بھی کم کھاتے تھے اب ہر ملک میں ایک سے ایک بہتر انجن بننے لگے اور اس قدر بنے کے بجائے ناموں کے انہیں نمبروں سے پکارا جانے لگا آخر وہ وقت بھی آ گیا جب بری سغیر پاک وہ ہند میں ریل کی پٹری کا جال بچنا شروع ہوا سب سے پہلے ہندوستان میں اٹارہ سو پینٹالیس میں کلکتے سے رانی گنج بمبئی سے گلیان اور مدراز سے ارکونام تک ریل کی پٹرییاں بچھائی گئی اٹارہ سو ساٹھ عیشوی میں کراچی سے کوٹری تک تقریباً ایک سو پچاس میل لمبی پٹری بچھائی گئی یہ پاکستان میں پہلی ریلوے لائن تھی جب سے اب تک ریلوے انجن نے بہت ترقی کی ہے پہلے پہل بھاپ کے انجن بنے پھر ان کی جگہ ڈیزائن سے چلنے والے انجن نے لے لی اس کے بعد بجلی سے چلنے والے انجن بن گئے ڈیزل اور بجلی کے انجن بھاپ کے انجن کے مقابلے ہیں بہت تیز رفتار اور ہلکے پلکے ہوتے ہیں ریلوے کے بددولت جو رفعی امتیاج مٹ گئے ہیں گوشے گوشے کے آدمی آپس کے میں جلسے اتحاد و علفت کی لڑی میں پیرو دیے گئے ہیں اس لحاظ سے ریل گاڑی بہت مفید ثابت ہوئی ہے جس طرح انجن کی شکل و صورت طاقت اور رفتار میں اضافہ ہوا اسی طرح ریل کے بوگیوں میں بھی تھرہ ترے کی نت نیت تدیلیہ کر دی گئی ہے اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے آج کل کی گاڑیوں کے ڈبوں میں بجلی کے پھنکے نرم نرم گدیلے میز کرسیاں سردی گرمی اور ریس حفاظت کے سامن موجہ کیے گئے ہیں نہانے کے لئے غسل خانے اور لمبے سفروں میں گاڑیوں کے ساتھ کانے کے ڈبے بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل تو بلوٹ ٹرین بھی استعمال ہوتے ہیں جو کہ زیادہ ترد ترقیافتہ ملکوں میں ہوتے ہیں مثلا یورپ امریکہ اور آئیشیا میں جاپان وغیرہ میں یہ بلوٹ ٹرین چلتے ہیں جو کہ انتہائی تیز رفتار ہوتے ہیں جدید سائنس کا یہ ایک انمول کارنامہ ہے جو کہ حضرت انسان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوا ہے دوستو یہ ایک نئی ویڈیو تھی جو میں نے ایک نئی ٹاپک پر آپ کے لئے بنائی ہے امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے گروپس میں اس کو شیئر کریں اور اس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے براہین میرے بانے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو یہ دوتی ریلوے سے متعلق چند اہم اور مختصر معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا تب تک کے لئے اپنے ہوست امین خان کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے گرد نوہ لوگ خیال رکھئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ